ہلو گائز ورکم تو دو چینل آج کس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں ایک بہترین ویب سائٹ کے بارے میں جس سے آپ ٹنز آف ٹرافک لے سکتے ہیں اپنے فائیور گک کے اوپر اور اسی ٹرافک کو کنورٹ کر کے آپ سیلز لے سکتے ہیں تو گائز آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے صرف اپنے فائیور گکس کو وہاں پر پروپر وے میں رائٹ وے میں آپ نے وہاں پر پروموٹ کرنا ہے اور جیسے آپ اپنے گکس کو پروموٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو ٹرافک ملے گا اور وہاں سے پھر آپ کو آرڈرز ملیں گے بہت ہی سمپل ویب سائٹ ہے بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور لیجٹ طریقہ ہے آرڈرز لینے کا اپنے فائیور پروفائل پہ تو چلی آئیے میں اس ویب سائٹ کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس ویب سائٹ کا نام ہے کورا تو گائز اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ میری ڈسکرپشن میں موجود ہے ویب سائٹ کا نام ہے کورا.کوم یہ بسکلی ایک question and answer based ویب سائٹ ہے جہاں پر لوگ questions پوشت کرتے ہیں اور expert ان کے answers دیتے ہیں تو آپ بھی expert ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی skill میں expert ہیں کورا کے اوپر جا کر اپنے answers دے سکتے ہیں تو بسکلی آپ نے کرنا کیا ہے اس ویب سائٹ پہ کورا.کوم پہ worldwide بہت زیادہ traffic آتا ہے اور پڑی لکھی عوام کا traffic آتا ہے جو کہ actually research کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو کوئی problem ہوتی ہے اس کے بارے میں solution search کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر question اپنے post کرتے ہیں اور پھر آپ ان کے answers دیتے ہیں اور اس طرح اپنے گگ کو promote کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ غلط طریقے سے kora.کوم کو use کرتے ہیں اور اس پر غلط طریقے سے اپنے گگ کی promotion کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے answers جو ہیں وہ delete ہو جاتے ہیں اور in the end کورا ان کے answers کو اور ان کی profile کو ہی ban کر دیتا ہے basically غلط طریقہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں غلط طریقہ کیا ہے بسکلی غلط طریقہ کیا ہے تو کورا پہ answer دینے کا اور اپنی گگ کو promote کرنے کا غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی question پہ جا کر اس کا answer دیتے ہیں اور اس answer کے نیچے ہی اپنا link دیتے ہیں یا بیچ میں کہیں اپنا link دیتے ہیں جب آپ directly ایسے fiverr کا link اپنے answer میں دیتے ہیں تو کورا اس answer کو delete کر دیتا ہے کورا اس کو spam سمجھتا ہے تو اس لیے اس answer کو وہ delete کر دیتا ہے تو دوسرا غلط طریقہ جو لوگ follow کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ text کے اندر hyperlinks لگا دیتے ہیں اور اس hyperlink میں اپنے fiverr کا link دے دیتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کا کورا کا answer جو ہے وہ delete ہو جاتا ہے کورا اس کو بھی spam سمجھتا ہے اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ link دے دیا تو ویسے ہی آپ spamming کر رہے ہیں اور آپ کا account ban ہو جائے گا تو گائز یہ تو ہو گئے وہ غلط طریقہ کورا پہ اپنے گکز کو promote کرنے پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ write methods کیا ہیں اپنی کورا پہ answers دینے کے اور ان کو links دینے کے تو گائز سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلا step آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی service fiverr کے اوپر sell کر رہے ہیں for example آپ e-book sell کر رہے ہیں آپ e-book writing کرتے ہیں تو آپ نے e-book writing سے related کورا کے اوپر answers search کرنے ہیں آپ کورا پہ جائیں گے وہاں پہ search bar دیکھیں گے اس کی search bar میں آپ کو لکھنا ہوگا e-book اور e-book سے related جتنے بھی questions آ رہے ہیں آپ اپنی knowledge کے حساب سے ان questions کے answer دیجئے آپ کا answer جو ہے وہ بہت valuable ہونا چاہیے اور ایک professional manner میں ہونا چاہیے اگر آپ اس کے اندر images use کریں گے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے آپ کی credibility کے لیے اور آپ کے answers کو بہت زیادہ لوگ like کریں گے اپورٹ کریں گے کورا پہ basically لوگ answers کو اپورٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کا answer اچھا ہوگا لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا آپ کا answer کو جو ہے وہ لوگ اپورٹ کریں گے اور جتنے زیادہ اپورٹس آپ کے answers کو ملیں گے تو آپ کا answer اتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اور پھر اتنے زیادہ chances ہیں کہ آپ کو traffic ملے گا اپنے fiver gig کے اوپر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے answer لکھ دیا تو guys اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے answer کے اندر link نہیں دینے آپ نے اپنی quora profile کے اوپر جب آپ profile اپنی بنا رہے ہوتے ہیں اس میں introduction دیتے ہیں وہاں پر آپ نے اپنے fiver gig کے link دینے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں credentials ہوتے ہیں اس credentials پہ بھی آپ نے اپنے link دینے ہیں تو basically ہوگا کیا آپ ابھی screen پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے میں نے اس پہ answer دیا اور answer کے اندر میرا ایک link آ رہا ہے اور اس link کے اندر میرے سارے fiver کے gigs موجود ہیں اور جو other important links ہیں وہ بھی موجود ہیں تو میں basically اس پہ traffic divert کرنا چاہتا ہوں تو میں اس لئے اس link کو use کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ fiver link use کر سکتے ہیں اور یہ fiver link آپ کا delete بھی کبھی نہیں ہوگا اور ہر answer کے اندر آپ کا نام کے ساتھ یہ آپ کا fiver کا link موجود رہے گا اور یہ کبھی بھی delete نہیں ہوگا تو guys یہ ایک بہت smart trick ہے جو i guess entire youtube پہ کسی نے نہیں بتائیوی اور یہ legit method ہے quora پہ marketing کرنے کا میں یہ method آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ 100% legit method ہے اور اس سے آپ کی fiver profile پہ نہ ہی quora profile پہ کوئی نقصان ہوگا تو guys اب دو چیزیں میں آپ کو important بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ method practically دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں پہ profile میں اپنا link دینا ہے link کیسے بنانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے quora کے اوپر آپ نے answer کیسے create کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے within a minute ایک منٹ کے اندر آپ ایک بہترین answer کیسے create کر سکتے ہیں اس کی detailed ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپنے course unleashed liver 1.0 میں بتائی ہوئی ہے course کا link جو ہے وہ description میں موجود ہے اگر آپ یہ دونوں چیزیں practically دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ نے quora پہ answer create کرنا ہے اور کہاں پر جا کے آپ نے اپنے fiverr کا link لگانا ہے جس سے وہ fiverr کا link delete نہ ہو تو آپ میرے course کو unleashed liver 1.0 کو اس link کے تھو join کر سکتے ہیں i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتا ہوں میں آپ سے پھر next ویڈیو میں till then good bye